سلام علیکم ورحمت اللہ پہلے روزے رہتے ہیں دوسرا رمضان آگیا کیا کرے اگر روزے حیض کے ہیں تو روزوں کی گزائی دینی ہوگی اور کوئی چارہ نہیں ہے سلام علیکم ورحمت اللہ رات کے بارہ بجے رات میں کوئی سوال نہیں ہوتا رات میں سورج نہیں ہوتا تو اب اپنا زوال کہاں سے ہوگا پوری رات بندہ کسی بھی وقت نماز پڑھ سکتا ہے سلام علیکم ورحمت اللہ سوال ہے کہ وجدان نام رکھ سکتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ وجدان کا معنی ہے پا لینا یہ صوفیوں کے ہاں ایک اسطلاح ہے صوفی لوگ جو ہے وہ انسانی نفس کی دو قسمیں کرتے ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ وجدان ہے کہ جو باطنی حصے ہے اور جو کشف و اشترار کا مرکز اور مہور ہے وغیرہ وغیرہ تو صوفیوں کے ناموں سے بندہ بہتر ہے کہ پرہیز کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وطر رہ جائے تو کب پڑھنے چاہیے دن میں سورے نکلنے کے بعد پڑھ لیں کہ جی پہلے وطر پڑھ لو یا پہلے اشراق پڑھ لو رات میں اگر تین وطر پڑھتے تھے تو دن میں دو دو گھر کے چاہ رکھتے ہیں پڑھ لو سلام علیکم ورحمت اللہ کیا فرضوں میں دیکھ کر قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں نہیں سلام علیکم ورحمت اللہ کیا دو نفل پڑھنے کھڑے ہوں تو شکرانے یا حاجات وغیرہ وغیرہ کیا سوال ہے آپ کا شکرانے وغیرہ کے اندر نفل نہیں ہوتے شکرانے میں سجدہ شکر ہوتا ہے ہاں حاجت کے نفل آپ پڑھ سکتے ہو تو حاجت ایک نفل کے اندر ایک ہی نیت ہوگی بہت سارے نیتیں جمع نہیں ہوں گی سلام علیکم ورحمت اللہ جو سنتوں میں صورت القافرین پڑھنے کا حکم ہے ان سنتوں میں صورت القافرین کے بعد کافرون کے بعد کچھ اور بھی پڑھ سکتے ہیں ایک رکعت میں آپ کئی صورتیں بھی پڑھ سکتے ہو فاتحہ کے بعد اب آپ کی مرضی ہے کافرون پڑھو مومنون پڑھو کافرون موسیقی